اسلام علیکم بھائیو کیسے ہو ٹھیک ٹاکو بہترین ہو فٹ فارٹو میں آپ کا بھائیو مائلو دی میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا اپنے چوتھے ویلوگ کے حوالے سے ویلوگ تو خیر میں ایسے ہی بنا رہا ہوں لیکن میں آپ کو کریم کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جیسے میں آپ کو تیسرے پہلے فرس ویلوگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کریم کیا ہے پھر اسے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کریمے پیمٹس وغیرہ کیسے سے لئے آتی ہے تیسرے پہلے فرس ویلوگ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے گاڑی کوئں سے لیں میرا اپنا اپنی اپنی اپنے تھاں جو میں نے آپ روئی گاڑیاں چلا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاسو گاڑی جائے وہ بہتر ہے اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا چوتھے پہلے لیوگ کے حوالے سے اور یہ پیمٹس ویلوگ ہے اپنا ٹائم کریم کے اندر بہت زیادہ انپارٹنٹ ہے ٹائم مینگ کا کیا ہے ٹائم مینگ کے بارے میں آپ کو یہ بتانے چاہوں گا کہ پہلے کہ جیسے کہ اللہ پاک میں یہی فرماتا ہے ان کے مارے کہ میں نے آپ کی امت کا جو رسک ہے وہ صبح کے ٹائم میں رکھا ہے فجر کی نماز میں فجر کی نماز کے بعد آپ اپنی رسک کی تلاش کروں تو میں اسی حوالے سے آنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو ٹائم مینگ اپنی رفنی ہے کریم میں کریم میں آپ فجر کی نماز پڑھیں فجر کی نماز کے بعد اللہ کا نام لے کے سجدہ کر کے آپ اپنی گاڑی نکالیں صبح کے ٹائم جتنے بجے بھی آپ آج کل نماز ہو رہی ہے ساڑے چھے پہلے چھے پہلے تک جو نماز ہو رہی ہے اس کے بعد آپ گھر پہ آئیں کھانا مالا کھائیں ناشتہ واشتہ کریں ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ جائیں اپنی گاڑی نکالیں صبح کے ٹائم ریائیڈز بہت زیادہ ہوتی ہیں میں آپ کو اپنا اپنی گاڑی نہیں کہتا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں میں صبح گاڑی نکالتا تھا فجر میں اسکم اسکم سات ساوہ سات ساڑے ساڑے کی گئی میکسیم ٹائم ہوتا تھا میرے ساڑے 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 تک ساڑے ساڑے تک میری گاڑی جو تھی وہ ڈیوائز آن کر کے میں روڈ کے اوپر موجود ہوتا تھا تو سات ساڑے 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 میں دوپیر کے دو بے تک ساڑے 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 میں سات سو گھنٹے ٹوٹل بانتے ہیں ساد سو گھنٹے اور میں اپ سے جھوٹ نہیں گیرہ ساد گھنٹے میں میں بارہ رائڈے کر کے اپنے گھر پر واپسی آج آیا کرتا تھا ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ڈیلی اپنا ساد گھنٹے میں بارہ رائڈے ہو جاتے دی اب ایک اگرام مجھے تین وی بچ جایا کرتے دے چار وی بچ جایا کرتے دے لیکن سبہ کے ٹائم میں سبہ ساتھ بی سے لے کر دوپہر کے یوں کہہ لیں کہ آپ بارہ ایک بہتر آپ کے پاس بے انتہار رائیڈ ہوتی ہیں بہت رائیڈ ہوتی ہیں آپ رائیڈ لے 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 لیکن رائیڈ جو ہی وہ آنا پاس ختم نہیں ہوں گی ٹھیک ہے میں آپ کو لیٹلی بتا ہوں سبہ کا ٹائم آپ اپنا رکھیں صبح فجے کی نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے آپ گاڑی نکالیں اور صبح نکلیں گاڑی لے کے انشاءاللہ آپ کی کم اسنم بھی یہاں تب میرا اندازہ ہے آپ کو آرام سے ایزیلی ایزیلی بارہ بہترک نہ آپ کو آٹھ رائیڈے آپ آرام سے کر لیں گے اچھا اب اس کے بعد ہر بندے کی کپیسٹی ہوتی ہے کہ ہر بندہ بھئی کنٹینس آٹھ گھنٹے نو گھنٹے چار گھنٹے نہیں چلا سکتا گاڑی تو آپ پہ کام کریں صبح ساتھ بے سے لے کے دس بے تک کر رکھ لیں دس بے چلائیں گیارہ بہتر چلائیں پھر اس کے بعد ڈیوائز آن کر کے دیسنیشن گھر کے لگا کے آپ گھر پہ واپسی جائیں پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کے بعد آپ نے گھاڑی بارہ بجے یا ایک بجے نہیں نکالیں گے میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں آپ بارہ یا ایک بجے گھاڑی پھر نہیں نکالیں کم اس کم कم اس کم بتائے چار بجے کے بعد چار بے سے پہلے آپ گھاڑی مت نکالیں گا اگر آپ صبح میں گھاڑی لے کے جاتے ہیں اور گھر پہ ایک گھر پہ واپس ہی آیا ہے تو آپ دوبارہ دو بجے نہیں نکالیں گے گاڑی آپ پھر گھاڑی نکالیں چار بجے کی بعد چاہا ہم ، چار بے کے بعد میں کیوں کیا رہا ہوں؟ او بتا ج crest دخل کرnellies اس ٹائم ویڈیو میں آپ کو دو ٹائمنگ جو بتا رہا ہوں نا صبح ساتھ بے سے لے کر کم از کم گیارہ بے تک اور شام میں چار بے سے لے کر آٹھ بے تک یہ دو ٹائمنگ ایسے ہیں یہ پیک آور کے ٹائم ہوتے ہیں اس ٹائم میں پیک فیکٹر بھی لگا ہوتا ہے آپ کے انکم بھی زیادہ ہوگی آپ کو رائٹ ٹو رائٹ ملکہ ایک رائٹ کے بعد دوسری رائٹ ایک رائٹ کے بعد دوسری رائٹ آپ کو ملتی رہے گی ایسا نہیں کہ آپ نے ایک رائٹ لے پھر آپ بیڑھ گئے نہیں ایسا نہیں ہوا آپ رائٹ کو ڈراب کر رہے ہوں گے اور آپ کے پاس دوسری رائٹ آ چکی ہوگی میں آپ کو سیریس ہی بہت میں جھوٹ نہیں کرنا میں کیا کرتا تھا میں یہ کرتا تھا کہ زیادہ سی بات ہے میں بھی آخر انسان تھک جائے کرتا تھا تو کبھی میں فجر میں چلاتا تھا پھر اس سے بعد آہستہ 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 میری بھی ٹائم ہی آؤٹ ہو جائے کرتا تھا پھر ایسا ہوتا تھا میں دوپیر میں بارہ بجے ایک بجے گاڑی نہیں کھلا کرتا تھا پھر زیادہ سی بات ہے وہ رائٹ کم ہوتی تھی میرے تارگیٹ رہ جائے کرتا تھا میری رائٹ کا ٹائگر ہوتا تھا ایٹی فائی مجھے کم از کم ایٹی فائیو رائٹ کرنی ہوتی تھی ہفتے گیندہ تو جیسے کہ منڈے ٹو فرائیڈے تک میری رائٹ ہوئی ہیں کم از کم پینتالیس پچاس اب میری رائٹ رہیتی ہیں تیس ریعتی ہیں پینتیس ریعتی تو میں اس کو دو دن میں کٹولیٹلی بتا رہا ہوں میں نے جو میکسیمم رائٹ مائے کریم کے اندر ایک دن میں میں نے بائیس رائٹ مائے یہ میں آپ سے جوٹ نہیں کر رہا Mission بائیس رائٹ مائے رہا ہوں میں لیکن ایک دن میں بائیس رائٹ مائے ایک دن کی اندر continuous continuous まあ کھانا میں نے خوایا تھا اس 같은데 گئے پاکے تھا لیکن میں باپس ہی گھر پہ نہیں آیا میں صبح لے کے نکلا تھا رہا اپنا گاڑی کم از کم ساتھ بے قریب میری کم از کم کتنی رائی رہ گئی تھی میری بائیس رائی رہ گئی تھی تو میں صبح ساتھ بے گاڑی لے کے نکلا میرا دوست ہے زفر وہ مجھے کہنے لگا لوتی یار اس بار جو ٹارگیٹ ہے نا مشکل ہے یار نہیں ہو پائے گا اس کی رائیڈے زیادہ ہی رہ گئی تھی اس کی رائیڈے رہ گئی تھی کم از کم اس کی تھی اٹھارہ تھی میری بائیس تھی مجھے بورا یار اس بار جو ہے نا وہ ٹارگیٹ بونس کو چھوڑنا پڑے گا نہیں آئے گا میں نے کہا یہ اللہ کا نام لے میرے ساتھ نکل اس کے پاس اپنا میرا گاڑی تھی میرے بھی میرا گاڑی تھی تو میرے پاس بلیک تھی اس کے پاس سلیور کلر کی گاڑی آپ چھے یا ساتھ بے تھا وہ واپسی گھر پہ آگے تو اس کی رائیڈے پوری ہو گئی تھی مجھے تھوڑا ٹائم ڈلایا تھا میں صبح ساتھ بے نکلا تھا اور مجھے کم از کم رات کے شاہید تھنک سو مجھے گیارہ یا بارہ بجی آتے ہیں گیارہ بارہ بے تک میں نے اپنی پوری بائیس رائیڈے کرنے کے بعد میں واپسی گھر پہ آدمی اچھی دیکھ سے یاد ہے کہ میں ایک رائیڈ کے لیے گلچین کے اندرے کھڑا تو بلکل میں جو گلچین کی چھڑنگی نا میں وہاں پہ کھڑا وہاں میری آخری رائیڈ رہ رہی تھی بلکل بائیس رائیڈ تھی ہو میری میں اس کے لیے وہاں پہ کھڑا وہاں تھا تو خیر اللہ پاک میں ساتھ آسانی والا معاملہ فرمادہ مجھے بائیس رائیڈ رہی تھی اچھا اس کے بعد میں میں بس ایک کوئی رائیڈ آ گئے میں نے بلا نہیں میرے بھائی کہ اب جو ہے بس مجھے سب گھر جانا ہے بس کھاتا مجھے اب نہیں کرنا کری میں بھی میں نے بولا میں گاڑی کو چھوڑ دوں ادھری بس مجھے کوئی گھر پہنچا دے بس کسی بتا دے مجھے کوئی گھر پہنچا دے یہ کنڈیشن ہو گئی تھی بس اپنا ایکسپریئنس شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے آپ سے کہ ابھی جو مارکیٹ میں باتیں چل رہی ہیں بھائی قریب میں رائیڈ نہیں ہے کام نہیں ہے پیسہ نہیں ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے یہ بلکل فیک بات ہے جھوٹی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ رائیڈ نہیں ہے بلکل رائیڈ ہیں یا آپ نکلو اللہ کا نام لے کے رسک تو اللہ دیتا ہے وہ رسک اسمان صدرت ہے بندے ہی ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ قریب تو ایک ذریعہ ہے بھائی انشاءاللہ اللہ پانگے جتنا پر رسک لکا ہوگا وہ آپ کو ضرور ملے گا بے فی کر رہے ہیں لیکن میرا آپ سے صحیح بتا رہو رائیڈ بالکل ہیں آپ صبح سب سے اچھی بات ہوئی ہے آپ سو جائیں میرا تو اپنا یہ کہ آپ کم از کم دوپیر میں ایک دو گھنٹے آرام سے سو جائیں اس کے بعد پھر آپ شام میں چار بجے کے بعد چار بجے سے پہلے مت نکال لے گا گاڑی وہ بلکل آپ نہیں ہوں کہ لیں کہ آپ اپنی کپیسٹی بھی یوز کریں گا اپنی انرژی آپ یوز کر دیں گے چار بجے کے بعد آپ نکال لے گا رائے چار بجے کے بعد آپ گاڑی نکال لے گا چار بجے سے لے کر رات کے آٹھ دس بس میکسیم میں دس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جو ٹائمنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ٹائمنگ میں اگر آپ گاڑی چلائیں گے تو میں آپ سے لیٹرل ہی کر رہا ہوں آپ ڈیلی کا ڈیلی کا میں آپ سے بڑی بات نہیں کر رہا ہوں پچیس سو سے تین ہزار بتاؤت فیول آپ بچان لیں گے میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں پچیس سو سے تین ہزار ٹوائنٹی فائی ہنڈرڈ ٹو تھری ہاؤزن آپ بچان لیں گے بتاؤت فیول فیول کو ہٹا کے میں آپ کو یہ مون بتا رہا ہوں اگر آپ اس ٹائمنگ میں گاڑی چلاتے ہیں اور اس طرح سے گاڑی چلاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بلکل کہ ٹائمنگ کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے کہ ٹائمنگ بہت زیادہ ضروری ہے کریم کے اندر کیونکہ کریم کا جو میں میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ پیک فیکٹر لگا ہوتا ہے اور وہ موسٹلی موسٹلی صبح کے ٹائم لگا ہوتا ہے صبح ساتھ بے سے لے کر بارے بہتا ہے پھر شام میں لگتا ہے چار بے سے لے کر آٹھ بے بہتا ہے تو آپ اسی دوران میں گاڑی نکالیں اور گاڑی چلاتے ہیں انشاللہ اچھے پیسے کمائیں گے بس ہی اسی طرح سے میں آپ کا یہ جو میرا چوتھا ویلوگ تھا فورتھ ویلوگ تھا یہ میں اینڈ کرنا چاہوں گا اور سار سار آپ کو یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ کو ویلوگ نہیں آپ کا سمجھ میں آرہا ہے ملاب آپ کے اس کا نئی نولیج کا تو آپ اس کو کم سم اٹھے شیئر کر دیں ان بھائیوں جو کریم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا فائدہ نہیں ہوگا دوسرے کا فائدہ ہوگا انشاللہ اس کا رسک آپ کے ذریعے سے جوڑا ہوگا اللہ پاک آپ سے خوش ہو جائے گا تو بس یہ آپ سے کہنا تھا باقی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پیس